السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرولش عثمان کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مختصرا کرولش عثمان قسط نمبر ایک سو تیس کی جو کہ بہت ہی اچھی قسط آئی ہے اگر اوورال قسط کی بات کی جائے تو قسط اچھی تھی واقعات کوئی سے گزر رہے تھے اور سب سے بڑی بات کہ ہر کردار کو ایک مقصود ٹائم دیا گیا تھا اور ہر کردار کو اس کے ایک سینج دیئے گئے تھے جو کہ یہ اچھی ہے ہر عثمان بے کے ہر ایلپ کو الہدہ الہدہ ٹائم دیا گیا اس کے بعد کچھ ایسے واقعات تھے جو بہت تیزی سے گزارے گئے جیسے کہ سب ایلپ کو ایک ایک قلعہ دیا گیا تاکہ وہ اس کی جسوسی کریں اور اس میں معلومات اکٹھی کریں تاکہ آنے والی فتح کے دروازے کھلے جائیں تو اس کے ساتھ اگر اسمہان اور نائمان کے اضحاد کی بات کی جائے تو وہ ابھی ایک نئی دور کا غاز ہے ایک ترلنگ پوائنٹ ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ ابھی نائمان شاید آپ لوگوں نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ بہت ہی خوفناک انداز میں آیا اس نے یعنی شہر پر اور اسمان بے کی جو کوپری حصار کی فتح کے لیے قرارگار بنائے گئی اس پر اس نے دعویٰ بولا تو ادھر کے نقصانات اور یعنی شہر کے نقصانات کو دیکھا جائے تو یعنی شہر میں نقصانات ہوں گے کیونکہ اس میں زیادہ تر جنگجو کم میں ہے اور جانی نقصان کے بچے ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یعنی شہر میں اسمان بے کہ جو ایک خاندان ہے اس کی حفاظت کون کرے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا گیا ہے ہر کسی کو اپنے اپنے قرارگاہ میں تو کام کرتے دکھایا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یعنی شہر میں کون ان کی مدد کو آئے گا تو جہاں تک میرا خیال ہے یا ہم نے جانتا لگایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی اندر بے جو کہ ابھی تک پہلے ٹریلر میں نظر نہیں آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالا ہے وہ اس کو زخم تو لگے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ صحت یابی کی طرف والے ہو سکتے ہیں کہ صحت یابی ان کو مل سکتے ہیں جیسے کہ محلوم اس کے زخم صاف کر رہی ہے اسمان بے بھی پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نائمان کے ساتھ ہو سکتا ہے بائی اندر جو ہے وہ اسمان بے کی مدد کات سکتا ہے یعنی شہر میں جو یعنی شہر میں بالا ہے یا دوسرے جو بچے لوگ ہیں یہ ایک اندازہ ہے کنفرم نہیں ہے یہ 50% چانس آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اس نے حسین نے بولا تھا کہ یہ ادھر تو ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب بہت مشکل ہے تو اس میں بائی اندر کے تاثرات دیکھنے والے تھے تو ادھر ہمیں چانس لگ رہا ہے کہ جو 50% چانس ہے ہو سکتا ہے کہ بائی اندر مصبت انداز میں بالا کی مدد کرے یعنی شہر میں لوگوں کی مدد کرے تو اگر کوئی نور کی بات کریں تو کافی عرصے بعد کوئی نور کو ایک ٹائم ملا ہے اس کو ایک علاہدہ سے کارنامہ ملا ہے جیسے کہ اس نے وہ انجام بھی دیئے جیسے کوئی نور ایک تاریخی کردار ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو محمد بزاک کو چاہیے کہ ہر ایلپ کو علاہدہ ایلپ ٹائم دینا چاہیے اور انہوں میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کیسے تو میں کوئی چند اہم کردار ہوں جو ہمیں کی نئی انٹری دکھائی جائے دکھا جائے تو یہ صحیح وقت ہے کہ اب کروچ عثمان میں چند نئے اور اہم کردار کو انٹرڈیوز کرا دینا چاہیے جو کہ تاریخی ایلپ ہیں احسن ایلپ ہو گئے اکچا کھوچا ہو گئے تو یہ جو تاریخی ایلپ ہیں جن میں سابسا چاؤس کی ہے تو ایسے کردار کیوں کہ ابھی ریاست کی طرف عثمان بے کی بڑھ رہے ہیں تو اس لئے عثمان بے کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہونا چاہیے اتنے زیادہ ہلپ ہونے چاہیے اور عثمان بے کو مضبوط دکھانا چاہیے ٹھیک ہے اطلاعات والی قسط میں بھی ایک اچھے چیز وہ تھی جیسے کہ اسمہان کے سامنے ابھی سردار آن نے بولا ہے کہ ہمارے مشکل وقت میں عثمان بے ہماری مرد کو پہنچتے ہیں تو سارے مسئلے مسائل وہ آل کرتے ہیں تو اس لئے ہم اپنا ٹیکس عثمان بے کو دینا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک آپ اسے ریاست کے سامنے گیٹ کر اپنی ایک ریاست کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی اچھی تھی یہ ایک وہ قدم تھا ریاست کا اعلان کرنے میں ایک مزید قدم تھا تو اوبرال دیکھا جائے تو قسط اچھی تھی تو آنے والی قسط جو ہے وہ مزید اچھی ہوگی اور مزید سسپنس فل ہوگی مزید تفصیل سے بات کریں گے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی